بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان نے جالی اکاؤنٹس کے جی ایٹی رپورٹ میں سامنے آنے والے سینکڑوں افسران کے خلاف ایکشن کا اندیاد دے دیا ہے امران خان نے گیس بہران پر چیئر پرسنوگرا اس میں عادل کے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے انکوائیری سیکیٹری پیٹرولیم اصد حیات دین کے حوالے کر دی ہے فانس وائل کے مافیا کے خلاف بھی کاروائی کا بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے مستقب قریب میں امران خان صاحب کی حکومت کے گود گورننس کے لیے کون کون سے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے بیوروکریسی کے حوالے سے حکومت کے جانب سے کیا پلان مرتب کیا گیا ہے اور نواز شریف کی دور میں ترقی پانے والے گریڈ بائیس کے افسران سے متعلق وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب کے جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے آج آمیر مطین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان امران خان سے اس ملاقات میں امران خان نے کیا بڑے اور اہم انکشافات کیے ہیں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام کے جب دوسرے سے کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اہم اجلاس بھی ہوا آسیف علی زرداری کی گرفتاری سے متعلق پیپلز پارٹی نے اداروں کو خبردار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا حکومت کے خلاف مہازرائی کا بھی فیصلہ اب سوال یہ ہے کہ کیا آسیف علی زرداری کی گرفتاری کی صورت میں جیالے سڑکوں پر آئیں گے اور جی آئی ٹی رپورٹ کے آنے کے بعد اب کی بار پیپلز پارٹی کے پاس احتجاج کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے یہ جاننے کوشش کریں گے اور پروگرام کے جب آخری حصے کے جانی بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے باوجود پی پی ایک سو تائیسے پی ٹی آئی کی امیدوار میسونیا کا دوبارہ سے گنتی کے بعد کامیابی کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہو سکا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود میسونیا کی کامیابی کے نوٹفیکیشن کو آخر کیوں جاری نہیں کیا گئے اس کی ڈیٹیل پر بھی بات کریں گے بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو کہ اس ملاقات میں جو کیا آپ کے وزیراعظم عمران خان سیوئی عمر صاحب بہت سی چیزیں جارنے کوشش کریں گے مگر اس میٹنگ کا لبے لباب تھا کیا یہ میٹنگ کیسی رہی پرائیم نیسٹر عمران خان کا موڈ کیسا تھا آپ کے ساتھ کیا باتیں ہوتی رہی یہ جاننا زیادہ ضروری ہے یہ لبے لباب تو میں ایک منٹ میں ختم ہو جاتا ہے مگر لبے لباب یہ تھا کہ وہ محنت کر رہے ہیں اور مجھے آج پی ایم سیکریٹریٹ دیکھنے کا کلوز کوارٹر سے اور پرائیم نیسٹر عمران خان کو ملنے کا شرف حاصل ہوا تو وہاں محنت نظر آ رہی ہے کہ میرے سے پہلے بھی میٹنگیں جاری تھی میرے بعد بھی میٹنگیں چاہیتی تھی انہوں نے جو ہے انرجی کی کیابنٹ کمیٹی کی بھی میٹنگ ہیڈ کی اور بھی کی دوسرا مجھے فرق وہاں پہ یہ نظر آیا کہ ایک ماحول بڑا کام کرنے والا ہے پھر اضام پل مجھے پرائیم نیسٹر جب تھے نوازشیف صاحب ان سے بھی ملنے کا ویرزی صاحبہ سے بھی موقع کئی دفعہ ملا تو نوازشیف صاحب کا خاص ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اگر آپ جائیں تو وہ آپ سے پہلے کہیں گے کہ تاڑا مفرر بہت اچھا ہے آپ کا مفرر بہت خوبصورت ہے یہاں آپ کے جو پتلے ہو گئے ہو موٹے ہو گئے ہو تو یہ نٹی گرٹی جو ہے نا اس طرح کی اس میں بڑی کافی وقت ضائع ہوتا تھا یہاں پہ میری جتنی بھی گفتگو رہی ہے وہ صرف کانکریٹ پہ نظر آئی ہے جس سے وہ آتا ہے کہ وہ صبح سے لے کے ہی اس وقت جو ہے ان کا ایک گیپ تھا کیونکو سسٹم کا نہیں پتا وہ بڑی تینی سے اس کے اندر انوالڈ ہیں تو ساری کام کی باتیں ہوئیں دوسرا وہ مجھ سے میری علاوہ بھی آج کل وہ صحافیوں کو مل رہے ہیں اب پہلے وہ درہ گروپس پہ مل رہے تھے اب ہی انڈویجنلی مجھے جو اس کا لبے لباب نظر آیا کہ ہی اس ٹائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل کہ جناب ان سے دوسری گورنمنٹ سے باہر بھی ویو لینا اور وہ میڈیا کو واش کر رہے ہیں ہوتا ہی ہے کہ پرائیم نیسٹر اب کئی دفعہ بنتے ہیں تو بلکل آئیس فولیٹڈ ہو جاتی ہیں پھر کئی دفعہ میاں نواز شیف صاحب بڑے پراؤڈلی کہتے تھے کہ میں دے ٹی وی بھی نہیں دیکھتا تو وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میرے لیے بڑی احرانی کی بات تھی کہ کل کا فرزامپل مقابل پروگرام انہوں نے پورا دیکھا ہوا تھا انہوں نے اس کا بتایا جی اے ای ٹی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تین چار منٹ بات کی کہ خاص طور پر ان کو اس بات کی بہت تکلیف تھی کہ سسٹم اس سے جو یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ اتنا زیادہ ناکارہ ہو چکا ہے کہ اتنے رگڈ ہو گئے ہیں ایف بی آر بھی اور انکم ٹیکس والے بھی اور تمام ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ رگڈ ہو گئے ہیں اور اس میں خبر یہ ہے خبر یہ ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے کہ وہ اس سارے کو ری ویمپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی چاہے سینکڑوں بندوں کی لسٹیں جو ان تمام ڈپارٹمنٹ میں جی ای ٹی کے اندر جتنے بھی ملوث خاص طور پر سرکاری ملازمین ہیں پولیٹیشنز تو ہوں گے ہوں گے جو سرکاری ملازمین اس کے اندر ہیں جو کہ سینکڑوں میں ہیں تو وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اشارہ صاحب ملا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں بس کہ سپریم کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں میں نے بلکہ الکہ سا یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ بہت زیادہ اوورلی شاید فوکس کرپشن پہ اور وہ ہو گیا ہے تو پرہیپس اب ٹائم شاید آ گیا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کا کونکریٹ اجنڈا ہے وہ ڈلیوری کا جو چیزیں ہیں اس پہ فوکس آئیں بلکل ڈلیوری والا پہ بلکل فوکس ہونا چاہیے مگر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنا اکاؤنٹیبلیٹی اعتصاب کے چیز میں آئیں ہاں ٹھیک ہے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے نیاب کر رہی ہے اپنا ہے مگر جو سرکار کی حد تک ایف آئی اے یا وہ ادارے جو کہ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ہم وہاں پہ لیپس نہیں ہونے دیں گے اور بلکل خاص طور پہ سبق بنا دیں گے ان سرکاری افسران کا بھی سو وہ لوگ جن کے جی اے ٹی میں بھی کسی حوالے سے بھی نام ہیں ان کو آج ڈر جانا چاہیے کہ شاید غالباً آئندہ نہیں بنی تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ لسٹیں بن رہی ہیں کہ کون کون سے ڈریکٹری لوگ ہیں جو کہ جی اے ٹی کے اندر جنہوں نے یہ سارے کام میں کنائبنس ہیں لیپسز ہیں یہ کسی قسم سے بھی ان کی عمل درامت ہے اب اس میں اتفاقن ہم نے آج عمیر راجہ عمیر عباس صاحب کو بلائے اور یہ نیب کے پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں اور بڑا ان چیزوں کو معاملات سمجھانے ہیں جو مجھے آج عمیر نظر آئی بات کہ وہ غالباً ابھی سپریم کورٹ میں یہ تیس تاریخ تیس تاریخ کو بلائے واسر زداری صاحب کو اور ملک ریاض صاحب کو تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہی اس پروسس سے گزرے گا تو کس سٹیج بے یہ ایف آئی آر درج ہوگی چار شیٹ کیا جائے گا اور چار شیٹ کے بعد تو ویسے ہی منڈیٹری ہو جاتا ہے گرفتار کرنا وہ تو ہو جائے گا تو یہ ابھی پروسس کیسے ہوگا اور پرائی میسٹر کی طرف سے جو مجھے ملا کہ وہ بلکل اسٹرکشنلز کا انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں کیا دے گا واضح دے گا اور وہ انتظار کر رہے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ بہت تیزی سے ہوگا تو اس کی لیگل آپ کیسے کدھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیسے کدھر جا رہا ہے دیکھیں آمیر متین سب سے پہلے تو سپریم کورٹ اور جو موجودہ حکومت ہے جس کے انڈر ایف آئی اے نے یہ جو ریپورٹ پیش کی ہے یہ یقین کیجئے کہ پاکستان میں ڈیکیٹس یاد رکھی جائے گی پہلے جیسے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ کئی ڈیکیٹس تک پاکستان میں یاد رکھی جائے گی یہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ جس کا سہرہ سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھی جائے گی کیونکہ شاید غالباً عمران خان صاحب اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر اکانومی نے ٹھیک ہونا ہے اگر سیول ریفارمز آنے ہیں بیورکریسی نے ٹھیک ہونا ہے تو جب تک یہ کرپشن کو ہم ختم نہیں کریں گے اور اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں آپ کی کرپشن ختم ہوگی آپ کے یہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ مافیاز دیکھئے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا بڑا کہا جاتا تھا کہ جی بڑے انٹچیبلز ہیں now under the prime ministership of عمران خان یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اس ملک میں یہ جو انٹچیبلز کا ایک concept تھا کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا یہ یہاں بھی ہوتے ہیں یہ وہاں بھی ہوتے ہیں تو وہ concept یقیناً خان صاحب ختم کریں گے اور یہ جو arrest کا اس میں issue ہے arrest کا issue یہ ہے کہ یہ cases جو ان سے ہیں ف آئی اے کے جو cases ہیں اس میں law یہ ہے کہ the moment اس میں مختلف ف آئی آرز لکھی جائیں گی اور چاک کر دی جائیں گی تو اسی دن اسی دن یہ mandatory ہے ف آئی اے حکام پہ اور اس میں ایک بات بڑی خوبصورت ہوئی ہے کہ جو ف آئی اے کی team ہیں انہوں نے بہت امدہ اس میں performance دی ہے خاص کر وہ جو میمن صاحب ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ ان کی جو input تھی ان تمام cases میں وہ hilarious ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اب لگ رہا ہے کہ وہ جیس بات کی جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ایک direction دینی ہے اور یہ پہلے سو دن میں جو direction کی بات تھی اس حد تک ہمیں یہ directions نظر آ رہی ہیں اور ultimately اب ایک خان صاحب نے یہ reports تو آ جاتی ہیں اس کے بعد جو important چیز ہوتا ہے کہ اس کی prosecution کیسے کرنی ہے ان گواہوں کو کیسے safety دینی ہے ان cases کو link around ہونے سے کیسے بچانا ہے اس میں supreme court کو بھی direction شاید دینی چاہیے کیونکہ نواز شریف صاحب کے case میں دی گئی تھی اور number two خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے prosecutors آیا ویسے prosecutors تو نہیں جن سے پوچھا جاتا ہے کہ جی زمین کی قیمت بتائیے اور وہ کہیں کہ جی آپ جا کے google کریں پروسیکیوٹر تو ویسے ہی ہیں کہ ان کے جو attorney general صاحب ہیں ان کے بھائی کا تو جی ای ٹی کے اندر نام ہے اب ابا قائدہ تو پروسیکیوٹر تو ویسے ہی رہے گی بر میں آپ کی ایڈ کر دوں کہ انہوں نے آج کل prime minister عمران خان صاحب کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک pen اور ایک ڈائری وہ ہنڈی رکھتے ہیں ڈائری ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہی وہ for example جب یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم instructions کا انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی case سے جی ای ٹی سے related وہ کیا آتی ہیں تو یہ گرفتاریوں والی بات بہت در آیا ہے تو انہوں نے ایک قسم کا روک کے انہوں نے پہلے وہ لکھا یہ note کر کے لکھا اور دو تین دفعہ اس کو underline بھی کیا کہ تو اس لیے وہ یہ ان کی ڈائری میں میں ان افراد کو جن کے کسی directly یا indirectly جی ای ٹی میں نام آ رہے ہیں سو ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ untouchables نہیں رہے ہیں نہ صرف وہ instructions لکھی گئی ہیں انہوں نے ڈائری میں تین چار دفعہ underline بھی کر لی ہیں کہ anytime بھی وہ میرا خلق وہ listیں ان کی instructions آنے سے پہلے ان کا homework ہو چکا ہوگا یہ تو آمین مطین آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ this shows کہ ان کی ہر sphere of governance میں involvement ہے نہ صرف کہ وہ ایک طرف پیٹے ہوئے ہیں کہ cabinet آ کے ان کو brief کرے وہ آپ کو بھی سن رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی gather کرتے ہیں information اور ایک اپنا سب سے جو important چیز ہے کہ وہ اس بات پہ ابھی تک قائم ہے کہ corruption کو ہم نے ختم کرنا ہے corruption کو ختم کرنا ہے لیکن دوبارہ میں کہوں گا corruption one man show سے ختم نہیں ہوتی corruption کو accountability کے اس process کو اگر end تک جانا ہے تو پھر تھوڑی بہت teams بھی ان کو اس قسم کی ہوں گی کیونکہ ابھی میمن صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں چھے مہینے کے بعد اس کے بعد بھی FIA میں ڈی جی ایسے لانے ہوں گے اس کے بعد prosecution میں ایسے لانے ہوں گے عدالتوں میں جو ٹرائل کوٹس میں دیکھنا پڑے گا تو یہ تمام وہ مرائل ہیں کہ جس کو انہوں نے نظر رکھنی ہے یہ نہیں کہ بس یہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ آ گئی اور بندے ارسٹ ہوں گے لیکن یہ شورٹ ٹائم پروسس نہیں ہے ٹی پورٹ آ گئی یہ مجھے آج سروت بی 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 بہت موقع ملا ہے کہ پہلی دفعہ یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوہ دن کے بعد جو ہے پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی وہ گروپ کی فارم میں ہوئی تھی آج کیونکہ مجھے ایکسٹلوسیو لی وہ اور بھی جنللسٹوں سے مل رہے ہیں تو یہ موقع ملا ہے تو اندر سے گورنمنٹ دیکھنے کی آئی تو مجھے کافی ایشیوز پہ بات ہوئی اور اس میں یہ نہیں تھی کہ ساری تعریفییں ظاہر ہے کہ صافیوں کے عادت ہوتی ہے کہ وہ کرٹیکل بات کیے بغیر رہے نہیں سکتے تو جو ہے تو میں نے بڑی کرٹیکل باتیں بھی کی انہوں نے بڑی اس سے سکھی انہوں نے بڑی اس سے سکھی تو وہ جو اوورال چند چیزیں ہیں جو مجھے آج کی امپریشن ملا ہے آفٹر ہونگ سین دی پرائیم نیسٹر اور اس ورکنگ فرم ویری کروز کوئٹر اس کے میں آپ کو اچھوں سے پھر شروع کر لے اچھے چیزوں سے شروع کر لے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ہم جاتے تھے تو وہاں ہمیں بہت بڑے بڑے ٹھیکے دار فائلیں دبائے ہوئے لوگ وہاں پہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر لینے کے لیے کوئی چیئرمن بننے کے لیے مرخل یہ ماحول آپ کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا ہم آل بلکل ڈیرینٹ تھا فرزامپل انہوں نے ایک ڈبے میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں اپنی منچنگ کے لیے بسکوٹ ٹائپ ایک دو رکھیں گے مجھے اوفر نہیں کیا انہوں نے چائے کی آفر کی نہ بسکوٹ کی ہے وہ سیدھا ہی جو ہے وہ بریس ٹیکس نہیں ہے انہوں نے کوئی ہیلو ہائے سے ایک منٹ کے اندر بریس ٹیکس پہ آگے تھے ایشوز کے حوالے بات شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ جو مجھے نظر آیا جو مجھے میرے لیے بڑی خوشی ہے کیونکہ ہم انرجی پہ فوکس کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ صرف فائننس منسٹری سے زیادہ امپورٹنٹ انرجی کی ہے اور انرجی میں سے اگر یہ ریویان کر لیں تو بارہ بلین ڈالر پاکستان کا بجتا ہے ورلڈ بینک نے ریسنٹلی انڈورس ہمارے بیو کو کیا پاکستان کے تمام مسائل ہیں جو یہ کرزوں کے دو دو سو ایک ایک دو بلین پانچ سو میلین کے لیے ترلے کرتے پر دیں کبھی سعودی ریبیا یہ ہے پرائننسٹر کو اس کا بہت زیادہ ادراک ہے اور انرجی میں بہت فولی انوالڈ ہے اس میں یہاں تک انوالڈ ہے سب سے بڑی جو آج کی میں خبر دینا چاہ رہا ہوں بریکنگ نیوز آپ بریکنگ نیوز سن لیں کہ انہوں نے آج کیونکہ اتفاقین کی انرجی کی میٹنگ تھی بڑے ویل بریفٹ آئے تھے اور جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرا میں نے اصد عمر سے یہ کہا ہے کہ یہ انرجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انرجی کے اندر میس بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی نگرانی اس کی آپ کریں اصد عمر صاحب آپ نگرانی کریں گے یہ ویسے انہوں نے درست کہا کیونکہ میں خود بھی نیب میں رہا اور ہم یہ کرکشن کے حوالے سے دیکھتے رہیں یقین کیجئے آمیر مطین کہ یہ آئل انڈ گیس یہ او جی ڈی سی ایل اور اس کے اندر جو کرپشن اور جو مافیا اور جو پیسہ ہے وہ کسی ایون نارکوٹکس میں وہ اتنی کرپشن نہیں ہو رہی اب یہاں پہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ڈاکٹر آسن کا ایک کیس تھا وہ جس میں اتنے عربوں کی باتیں ہوئیں اب اگر وہ واقعی دبا دیا گیا ہے تو اس میں دیکھا جائے کہ واقعی وہ جو ایک کون سے تھے خواجہ صاحب جن کو او جی ڈی سی ایل کا چیئرمین لگا دیا ادنام خواجہ ادنام خواجہ جو ایک ایف اے پاس تھا او جی ڈی سی ایل کا چیئرمین لگایا تو ان کو فوکس کرنا چاہیے بہت سارے سے لوگاں جنہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ایکوئٹ اور ہوا تھا لیکن وہ دیکھیں کہ او جی ڈی سی ایل ایم اگین فوکسنگ آن او جی ڈی سی ایل کہ اس میں جس لیول پہ اس ملک میں اس میں ایشوز ہیں میں آپ کو تفصیلات مزید بچا دوں پھر آپ کیونکہ اتفاقا جو ہے آپ آئل اینڈ گیس کو بہت زیادہ زیادہ لائر ڈیل کرتے ہیں اور یہ سارے کیسز بن کے آپ کے ہاتھ سے گزرے میں ہیں تو اس لیے آپ بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے کیونکہ آج ایک میجر پورشن جو ہے نا ایشوز پہ انرجی سیکٹر پہ ہوا انہوں نے جب یہ کہا کہ حسد عمر سے میں نے کہا ہے کہ تم اس کو جو ہے دیکھو نگرانی کرو اس کی جو ہے تو وہ اب یہ نہیں اس کا مجھے انٹرپریٹ ہی کر سکتا ہوں میں کہ آیا وہ یہ انرجی کا منسٹر ان کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل پورٹفولیو دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ انرجی کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس کے اندر کہنے کو عمر یوب صاحب کو انرجی کا پورٹفولیو دیا ہویا ہے اور ان کے پاس صرف جو ہے انرجی کے نیچے دو ہیں ایک پاور ہے ایک پیٹرولیوم ہے پیٹرولیوم کا جو ہے جو جوڑا اس لیے کیا تھا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ کیونکہ پاور اور پیٹرولیوم جڑے ہوئے ہیں آپس میں آئل گیس اور یہ ساری جو ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے ایک سپلائی کرتا ہے ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے یہ ملیوی چیزیں ہیں تو اس کو کٹھا کرنا تھا مگر یہ بالکل اس وقت مجھے یہ امپریشن ہے کہ سرور گلام سرور صاحب جو پیٹرولیوم کے منسٹر ہیں وہ بالکل ان کا ایسٹ کی طرح موہر عمر یوب صاحب بلکل وہ کیونکہ جنئر ہیں اور پارٹی میں بھی نئے ہیں تو ان کو زیادہ گنجائش نہیں دی جاری تو شاید پرائیم نسٹر کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اسد عمر کو انرجی کے اندر رہا انہوں نے کہا تو میں خود کروں گا میں نے خود اس کو دیکھنا ہے انرجی ہم ویری کلیر کہ یہ ہے اس کی بڑی انہوں نے اسد عمر کے علاوہ جو مزید انہوں نے خبر دی خبر سے آئے بڑی خوفناک آج بڑے لوگوں کو یہ لیے سلیپ لیس نائٹس ہیں تو چلیئے بڑے لوگوں کی نیندیب حرام ہونے جاری چھوڑی سی بریک کی جانبی بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگوں کا سلسلہ یہی سے آگے بڑے گا مگر گوڈ گوورنس کے لیے بھی پرائیم نسٹر عمران خان نے کون سے بڑے اہم فیصلے کی ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے چھوڑ سی بریک عبر ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سی پریگام میں ہم آپ کو خوشان دیت کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کوئی تیسری بڑی خوفناک چیز آپ بتانے والے ہیں جی وہ انرجی سے ریلیٹڈ میں نے کہا کہ وہ بالکل اس پہ ان کا یہ ویجن ہے اور ہمارا لیٹسے کہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں یہ ویوز کہ پاکستان کا سب سے جو بڑا مسئلہ انرجی انرجی ٹھیک ہو جائے تو فائنینس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا کرنڈ کاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہماری ایک سپورٹس بھی کمپیٹیٹو ہو جاتی ہیں ظاہرہ سستی گیس اور بجلی ہو جائے گی ساری چیزیں آم آدمی کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ پٹرول جب مہنگ ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے وہ اس کے اوپر خاص طور پر فوکسٹ ہو گئے ہیں اس لیے وہ اسد عمر کو انہوں نے بیچ میں ڈریک کر لیا اور اسد عمر کے لیے بھی میرا خیال ان کی فنینس منسٹری انرجی کے بغیر نہیں چلنے والی ہے مگر وہاں پہ جو سب سے بڑا انہوں نے آج جو خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ جو اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو ہے اس کے اندر جو ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن انہوں نے بنایا تھا جس میں آگرا کی جو چیر پرسن ہے عزمہ آدل جو ہے ان کو اس کا ہیڈ بنایا تھا اور جو نیچے ان کے ڈی جیز جو پٹرولیوم منسٹری اور پاور وغیرہ کے تین چار ڈال دیئے تھے اور ہم یہ ابجیکشن پہلے ہی کرتے رہے تھے کہ عزمہ بی بی جو ہیں وہ سوئی گیس کی کمپنیوں کے خلاف یہ انکوائری چل رہی تھی اور اس میں ہم یہ پوائنٹ آٹ کرتے رہے تھے کہ سوئی گیس کی کمپنیوں میں عزمہ بی بی پہلے کام کرتی رہی ہیں تو ان کے لیے پہلی بات ہے مشکل ہے دوسرے وہ تمام ڈی جی حضرات ملزمان میں ہونے چاہیے ہیں کیونکہ یہ سارا کرائیسز ہے وہ ان کی بھی اس کے اندر انوالمنٹ ہے سو وہ نہیں کر سکتے تو پرائیم نیسٹر نے یہ کہا کہ جناب یہ بالکل وہ اس کی بالکل تیہ تک پہنچیں گے کہ یہ ڈیڑھ سے دو مہینے جو ہے ہم اس مقابل پروگرام میں کوئی بیسیوں دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے اور جن افسران نے ای سی سی کی میٹنگ میں اور کیابنٹ کو مس انفارم کیا ان کے خلاف انکوئری چل رہی ہے کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے تھوڑا سا کٹیل کر لیا ہے یہ 28 بلین کا لاؤس ہونے جا رہا ہے ہم نے کیونکہ اور وہ لارجلی اس لیے تھا کہ جو لنگ جو آتی ہے ایمپورٹ کی جاتی ہے اس کے کارگوز کینسل کر دیے گئے تھے لاسٹ منٹ میں انہوں نے کچھ کارگوز ری آرڈر کر لی ہیں جس کی وجہ سے 28 ارب سے 14 ارب رپے کا لاؤس آیا ہے مگر ایک تو وہ 14 ارب رپے کا نقصان ہو گیا جو کہ ایکشلی میرا خواہل اس سے زیادہ ہے اس کے لئے زیادہ کس دن بات کریں گے دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کو لوڈ شیڈنگ کا جو مسیبت جھیلنی پڑے گی اس کی وجہ سے ہیڈز مسٹ رول وہ بڑے کلیر ہیں تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ہمیں رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ تھی اس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے جو پیٹرولیم سیکٹری ہیں اس وقت عصد حیاؤدین صاحب کی ابڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوئری کر کے وہ پیش کریں گے ہماری صرف ان سے درخواست یہ ہے کہ عصد حیاؤدین صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے مگر وہ اس کے اندر کیونکہ جو یہ کرائیسس شروع ہوا ہے وہ نواز شیف صاحب کی گورنمنٹ سے ہے شاید کا کھانہ باسی کے دور سے ہوا ہے یہ جب ڈیمانڈ کریئٹ کی جاتی ہے جب یہ سارا آرڈر کیے جاتے ہیں یہ لوگ بھی انوالو ہوتی ہیں تو یہ آج بات یہ اس میٹنگ میں بھی ہوئی تو انہوں نے سارا ہلایا ڈائری پکڑی اور انہوں نے یہ بھی لوٹ کر لیا سو مجھے یہ ہے کہ یہ انکوئری ان کو سمجھ آگئی کہ عصد حیاؤدین صاحب شاید ان کی کپیسٹی سے زیادہ کا ہو کہ اپنے سینئر افسران کا بائیسویں گریڈ کے جو ہے وہ ان کے لیے انکوئری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ شاید ان کے بس کی بات نہ ہو اس کے لیے شاید یہ عصد حمر صاحب خود غالبا کر سکتے ہیں یا بڑی کمیٹی بنانی پڑے گی اینیوے جو بھی ہے برحال یہ میٹنگ میں آج جو بات یہ ڈسکس ہوئی انہوں نے ڈائری پکڑی اور یہ بھی دو تین دفعہ انڈر لائن یہ کر لیا دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ آئل مافیا کے پیچھے جا رہے ہیں چیک یہ آپ تو خاص طور پر انہوں نے کہا جی یہاں پہ کیونکہ یہ آئل مافیا انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ الینجی کی روک کے پھر فرنسوائل استعمال کرتے ہیں جس سے انوائرمنٹ بھی قراب ہوتی ہے اور وہ ریفائنڈیز جو ہیں وہ پچیس فیصد ان کو فرنسوائل بنانا ہی نہیں چاہیے وہ پرانا اور وہ ہمارے سے سبسیڈیز لے گئے کہ باوجود درست نہیں اپنے معاملات کر رہے تو انہوں نے کہا جی یہ جو طریقہ کار ایک بڑے سالوں سے چل رہا تھا کہ الینجی کو روک کے آئل سبسیوشن نہیں ہو رہی تھی مہنگا فرنسوائل استعمال ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آٹھ رپے کی بجائے چودہ رپے کا ایک یونٹ بجلی کا فرنسوائل پر جو بنتا ہے وہ عوام کو سفر کر رہا تھا اور آئل مافیا پیسہ بنا دیا تھا وہ نے کہا اقبال زیڈ احمدز آف دا ورلڈ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آپ یہ ڈیل کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو تمام لوگ اس کے اندر انوالڈ ہیں تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو بھی کچھ ہو سکے گا یہ میں انکوائری کو خود دیکھوں گا اور اس کے پیچھا کروں گا کہ یہ کیسے اس کو رکا جائے گا یہ سارے ریفائنریز کے بھی آئل مافیا کے بھی اور باقی جنہوں نے اس انکوائری جس کی وجہ سے عام آدمی کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شاید انڈسٹری کو ہوگی اس انکوائری کو میں پورے طریقے سے کراؤں گا رائے صاحب آپ کہے اس پہ کیونکہ آپ بھی اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں دیکھیں آمیر ماتین صاحب آج تو آپ نے دوسری تیسری دفعہ ڈائری کا ذکر کر دیا اور اس ڈائری میں میری کوشش تھی اس ڈائری میں سے میں باقی بھی انڈرلائن چیزیں پالوں میرے سے لیکن کیونکہ باہر رک جاتی تھی وہ بات روک دیتے تھے ایک منٹ وہ مجھے لکتے تھے وہ ڈائری آ جاتی تھی وہ ڈائری لکتے تھے پھر اس کو کسی جنگہ چار دفعہ انڈرلائن کرتے تھے کسی جنگہ دو دفعہ کرتے تھے اس پہ بھی چار دفعہ انڈرلائن ہوا اور وہ پہلے والے بھی جو تھے ساتھ اٹھ سو بندے جو گرفتار ہونے ہیں جی ای ٹی کے اس پہ بھی چار دفعہ انڈرلائن کیا تھے ویسے تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب مقابل پروگرام بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اگر آج وہ دیکھ رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ڈائری میں یہ جو آپ نے نام لیا ہے نا ایک اقبال زید احمد اگر یہ نام بھی اس ڈائری میں آ جاتا ہے اور اس ڈائری میں جو انہوں نے انرجی کی بات کی آئل انڈ گیس سیکٹر کی بات کی اس میں سب سے بڑا جو ایشو نظر آتا ہے وہ یہ ریگولیٹری آثورٹیز ہیں ان کی چاہے وہ آگرا ہے چاہے وہ نیپرا ہے اس کے بعد اگر نیچے آتے ہیں تو ایس ایس جی سی ایل ہے پی ایس او ہے اس میں ری ویمپنگ کریں جناب یہ ٹیرف کیسے بنتے ہیں اس میں کون لوگ بیٹے ہیں کون سے مافیہ سائی اقبال زید احمد کی میں بات بتاؤں یہ رنٹل پار کا کیس میں خود کر رہا ہوں کار کے والا کیس میں کر رہا ہوں آگرا کے کیسز میں کر رہا ہوں تو یقین کیجئے کہ جب یہ رنٹل پار والا یہ کیس آیا تھا تو اس میں عجیب سی نیپ نے تفتیش کی تھی اور اس میں آپ اگر ریکال کریں ایک تفتیشی افسر تھے انہوں نے خودکوشی بھی کر لی تھی اس زمانے کی نیپ میں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک تفتیشی رپورٹ آتی ہے آئیو کی اس میں اقبال زید احمد کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر آسیم کا نام ہوتا ہے اچانک سے وہ چینج ہو جاتی ہے اور یہ نام ہٹا دیے جاتے ہیں تو یہ اتنے بڑے کارٹیز ہیں انہوں نے یہ کارٹیز کے پیچھے انہوں نے کہا کہ میں بلکل اس کے خلاف بلکل وہ اس کے لیے جانے کی چاہ رہا ہوں اور ریکاوریز جو ہیں کہ تمام لوگوں نے جنہوں نے آئل اٹ گیس کی اس میں پیسے دینے ہیں ان کو دیا جائے گا ایکسپلوریشن کی بھی بات کی اور انہوں نے گیس لوڈ منجمنٹ اور اس طرح کی بڑی ٹیکنیکل باتیں جو ہیں اس کے اندر کر رہی تھی تو انرجی میں خاص طور پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود دیکھوں گا اور اس کو کروں گا اب ذرا سادہ باتوں کی طرف آ جاتے ہیں جو انڈے مرگیوں پر بڑا کرٹیس آئیز ہوا ہے لوگوں طرف سے وہ جو ہے انہوں نے یہ آج کہا انہوں نے کہا جی یہ میں نے ایک بڑی سنجیدہ بات کی تھی مگر میں کیونکہ اتنا پیشنیٹلی انوالڈ ہوں تو میں نے اس کی تفصیلات شاید اس وقت وہ موقع نہیں تب بتانے کا یا سارے انڈا مرگی اور کٹے بے قاعدہ ایمفیسائز کر کے انہوں نے کہا یہ سن لیں یہ مزاک نہیں ہے یہ پاکستان کا حالی اس کے اندر ہے اور اس کو میں فالو کروں گا اور اس کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ایک ریالیٹی ہے اس کو انہوں نے جو لوگ اس کے مطلعے غیر سنجیدہ ہو رہے ہیں یا مزاک ایک تھٹا بن گیا ہے ان کو انہوں نے جو ہے جو بات ہوئی وہاں پہ وہ یہ تھی بنیادی کہ جی یہ جو سٹنٹڈ گروت ہوتی ہے بچوں کی ہمارے بچے جو ہے ان کا سائز بھی ٹھیک نہیں جاتا دماغ کی بھی کمی رہ جاتی ہے اس کی بنیادی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی پروٹینز کم ہوتی ہیں اور پروٹینز جو ہے وہ یا انڈے میں جب مرگی میں گوشت میں ہوتی ہیں دال میں ہوتی ہیں یا دودھ میں ہوتی ہیں دودھ بھی بہت مہنگا ہے گوشت بھی بہت مہنگا ہے دالیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں انڈا مل جائے تو ان کا یہ ہوتا ہے یہ حل ہے انہوں نے پورا اس میں اس طرح ہی دوبارہ لوگ انہیں ایک کٹے کا مزاق بنا دیا ہے بہت زیادہ انہوں نے ایک کٹے کا انہوں نے کہا یہ میں کر کے دکھاؤں گا میں اس پہ بہت میں چیلنج لے لیتا ہوں تو پھر میں اس چیلنج کو پگڑ لیتا ہوں تو یہ جو مزاق آج اڑھا رہے ہیں ان کا مزاق میں اڑھاؤں گا اور میں میں کر کے دکھاؤں گا تو یہ انڈا مرگی ان کے بہت زیادہ ایجنڈے پہ ہے میں خود بڑا سا آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں اور یہ جو ان کی کٹے والی بات ہے یہ بالکل درستہ ہے آسٹریلیا کی اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں سعودی عرب میں دیکھیں میڈل ایسٹ میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں وہاں کا میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو کیا مجھے انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک ہمارا سب سے ہی اگنورڈ وہ ہے اور ان کی ٹپس پہ تھے انہوں نے مجھے فگرز بتائے کہ یہ حلال میٹ کی ایکسپورٹ میں ہم نہ صرف اپنے خود کفیل ہو سکتے ہیں ہم لائف سٹاک میں ہم کتنا بھیج سکتے ہیں کتنا پوٹینشل ہے کہ یہ حلال میٹ ہم بھیج سکتے ہیں سو لائف سٹاک کٹا اور انڈا جنہوں نے مزاک اڑھانا ہے اڑا لیں this is going to be the reality of this country because prime minister is focused on that overly focused ان کا وہ جو challenge اس طرح گئے انہوں نے دو تین دفعہ اس کو repeat کیا ان کا I'm going to do it so یہ ہے finally جو ہے نا میں بتا دوں کہ ان کا جو تھا اس پہ bureaucracy کے مطلب bureaucracy کے لیے again بہت بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہ عشرت حسین صاحب کی انہوں نے کہا جی وہ report کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آ جائے but he is very clear in his vision کہ bureaucracy کا یہ سارے reforms ہوں گے تو یہ جسارہ میں نے سو دن کا اپنا ایجنڈہ بنایا ہے یہ ان کے ذریعے ہونا ہے تو جب تک اس کو نہیں میں سوار لوں گا تو یہ نہیں ہو پائے گا مگر یہ بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ یہ اس پہ بھی انہوں نے یہ بھی ڈائری کھل گئی سچ یہ بات بھی جب آئی کہ وہ جو ماضی میں نوازشی صاحب شاید کا کہا ہے نوازشی صاحب خاص طور پر آخری تین مجھ چار چھے ماہ میں وہ تقریباً چالیس بائشویں گریڈ کی ترقیان کر کے گئے تھے تو انہوں نے یہ انہوں نے کہا جی اس کی بھی تفتیش جو ہے نا جب یہ بات ہوئی کہ ان کی تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ ہوئی ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ وہ جان بجھ کے بائی ڈیزائن تھی کہ نوازشی صاحب اپنے وہ تمام کربہ پروری کرتے ہوئے اس قبیلے کو لانا چاہ رہے تھے ساری ساری غلط نہیں ہوئی ہیں اس میں سے کافی ایسے لگ کیے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ انکوائریوں ان پر بیٹھیں تو یہ انہوں نے کہا جی بلکل یہ it makes sense کہ تفتیش ہونی چاہیے اس بات ابھی ڈائری کھلی انہوں نے یہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا اور چار دفعہ جو ہے سو یہ ہمارے جو بابو حضرات جو کہ انہوں نے کہا ہاں میں اس سے پہلے اشرت صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمیں کرائیٹیرین دے دیں کہ اور اس میں بھی وہ کلیر تھے یہ بات بھی ہوئی کہ اشرت صاحب جو ہیں وہ یہ انقریب رپورٹ بھی آئے گی مگر اس کے اندر براکرسی کے اندر وہ تھے کہ یہ باہر سے لوگ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی انجیکٹ کیے جائیں گے اور جو ہے اس کے اندر اگر دول نیشنلز کے بھی کوئی فارنرز بھی پاکستانی ہیں باہر اور وہ اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہوں اور افکورس انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں جو جیجمنٹ بھی اس سے بھائی ہے باہر وطن یہ بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے آخری بات کی نا کہ بیورکریسی کے ایک حالی ان کو پرموشنز کی حد تک ریفارمز نہیں چاہیے ہمیں ریفارمز چاہیے کہ یہ بیورکریسی میں جو پروفیشنل آپ کے دپارٹمنٹس ہوتے ہیں اگر آپ نے پاور سیکٹر میں جانا ہے ایک آپ نے ڈی ایم جی آفیسر جس نے صرف اور صرف ساری زندگی ایک بی اے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ونڈ میلز لگائیں جا کے وہ کہاں سے ونڈ میلز لگائے گا آپ ایک کو بنا دیتے ہیں ریلوے کا سیکٹری اور ایوییشن کا لیکن اس نے ساری زندگی کیا کیا ہے کہ وہ تو ایف آئی اے میں رہا ہے تو وہ ایوییشن تکنولوجی کو کیسے سمجھے گا اسی طرح سے یہ ریفارمز لانی بڑی فنڈیمنٹل ہیں کہ اب ہم جو یہ پرانا کلونیل سسٹم لے کے آ رہے ہیں بیوروکریسی کا سیول سرویٹس کا کہ جنہ آپ ایک لائن میں ایک دن آپ کہتے ہیں کہ جی میں اگری کلچر بھی میچ رہا ہوں گا دوسرے دن آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے وارٹر میں ہے اس میں وابڈہ میں تو آپ موچ چلانے اس پر اس پر مجھے ان کا اس پہ بہت زیادہ کہ وہ گین فوکسٹ ہیں کہ براکریسی پرسیڈ کرتی ہے باقی سارے ریفارمز سے یہ والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس میں یہ ابھی کوئسچن وہاں پہ یہ ڈسکیشن آئی کہ کیا عشرت حسین صاحب جس طرح کا وہ ریڈیکل قسم کے ریفارمز چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ لائک آدمی ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں مگر وہ ایک سٹیٹس کو کے آدمی سارے رہے ہیں تمام ہی گورنمنٹس کے ساتھ رہے ہیں وہ یہ انقلاب ان کا جو ہے نہ مشرف کے دور میں لاسکے نہ نوازشف کے دور میں نہ پیپلز پارٹی کے ساری گورنمنٹس میں وہ رہے ہیں اور سب میں کچھ نہ کچھ وہ افٹ کرتے رہے ہیں تو آیا مجھے مجھے گیپ نظر آیا کہ جس قسم کا ریڈیکل ریفارمز کے مطلق پرائم نسٹر عمران خان ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں وہاں پہ وہ کپیسٹی کے ہے یا نیت ہے کیونکہ سارے ان کے ڈوائزرز اگین وہی بابو حضرات ہیں جنہوں نے اپنا نہیں مگر انہوں نے ایک یہ کہا یہ ضرور میں کلیر ہوں کہ سائز آف براکرسی جو ہے اس کو کم کرنا ہے اب یہ یہ گائیڈ لائنز پہلے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ اتنی جو ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے براکرسی اس کے سائز کو کم کرنا ہے سائز آف گورنمنٹ سائز آف گورنمنٹ افیشل جو ہے سپیشلی اٹھا ٹاپ اس کو کٹیل کیا جائے گا یہ ہمارا مشن ہے اور ویجن ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ان کی رکمنٹیشن آج جائے آپ کے بات بریک سے واپس آکے آئیڈ کریں گے چلیے ٹھیک ہے ایک چھوڑی سی بریک کے جانے بڑھتے ہیں بریک سے واپس آکے راجہ آمیر عباد صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے یہ کیا پوائنٹ لینا چاہ رہے ہیں آمیر صاحب کے گفتگو کے اوپر وہ بھی آئٹ کریں گے مگر اس کے ساتھ سے جو پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مہازرائی کا فیصلہ کر لیا ہے کیا اب کے بار پیپلز پارٹی کے جیالے سڑکوں پر آئیں گے نکلیں گے یا نہیں یا پھر کیا لاحی عمل بنایا جائے گا ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آکے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے سٹیٹس کو سے منطلق آپ کو شاید کرنا چاہتے آپ کی طرف آئیں گے مگر آپ اس کو پیش آمدے ایڈ کر دوں کہ پرائم نسٹر نے آج یہ کہا کہ بروکرسی کے ہماری کے بڑی کپیسٹی کے ایشوز ہیں تو ہمیں یہ انجیکٹ کرنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر سے اور خاص طور پر جو باہر سے پاکستانیز ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو لیا جائے گا تو اس میں یہ بات بھی ڈسکشن کے اندر آئی کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں لائے جا سکتا ہے کہاں نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشن ہے گورنمنٹ کو بتایا پہ چھوڑ دیا سپریم کورٹ نے کہ وہ بتائیں کن سٹریٹیجک پوسٹوں پہ لگائے جا سکتے ہیں کن پہ نہیں لگائے جا سکتے ہیں بالکل ڈویل نیشنلز اور فارن پاکستانیز جو ہیں باہر رہتے ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں اور لانا بھی چاہیے ہیں اور وہ یہ بیسک ان کا پائنٹ یہ تھا کہ یہ بروکرسی کے جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں یہ پرانے والے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا نئے بلڈ کو بھی انجیکٹ کرنے کی ویریس سٹیجز پہ ہوگی انتظار وہ کر رہے ہیں کہ کب یہ آتا ہے عشد صاحب کی کب وہ رکمنٹیشت آتا ہے اس میں ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد خان صاحب کو اب اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ سٹیٹس کو والے جو بابو ہوتے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک گول ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اور نوکری حاصل کر لی جائے کہیں کونٹریکٹ پہ ہم چلے جائیں کسی محکمے میں آ جائیں اور بیٹھ کے کیا کریں تنخائن لے اور کام نہ کریں تو یہ ان کا بہت اچھا ایڈیا ہے کہ آپ بہائیٹ سے انٹیک لیں کیا وجہ ہے کہ دنیا سے اگر اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آپ ان کو محکمہ ہیلتھ میں نہیں رکھ سکتے کیا ضروری ہے محکمہ ہیلتھ کا سیکٹری جو پہلے اگری کلچر کا سیکٹری ہو اس کو یا لائف سٹاک کا سیکٹری رہا ہے اس کو آپ لگا دیں وہ تو دس اس ویری گوڈ لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے ابھی بھی بیورکریسی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے دور کے لوگ ہیں اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسی جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ہر دور میں صرف جاپ سیکٹرز ہیں اور ان جاپ سیکٹرز سے خان صاحب کو لازمی طور پہ تھوڑا سا بچ سکتا ہے بل آخری لاسٹ میں کہہ دوں کہ وہ ڈائری پہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈائری پہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو پرانی ترکیاں ہوئی ہیں وہ جو بچارے بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو بائیسویں گریڈ میں آگئی ہیں وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے وہ گھر بھی جا سکتے ہیں اس پہ انہوں نے چار بھی نہیں شاید ساڑھے چار دفعہ جو ان انڈرلائن کیا تھا یہ بات جو ہے بائی ڈیزائن یہ جو ترکیاں کی گئی تھی ساری غلط نہیں تھی اس میں سے جو غلط کی ہیں انہوں نے کہا جی وہ اس کو تفتیش کروائیں گے ہم کہ وہ کرائیٹیرین کیا تھا اور کیا وہ فیر پرموشنز ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی چھے چلے یہ تو وقت بھی بتائے گا صرف باتیں نوٹ کرنے تک رہیں گے یا پھر امپلیمنٹیشن بھی اس کے بہت جلد ہو جائے گی اب ذرا پیپلز پارٹی کے جانے بڑھتے ہیں آمیر صاحب نون لیگی تو نکل رہے تھے ہم نے دیکھا لیکن اب کے بعد پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ اپنے جیالے نکالیں گے اور حکومت کو کھلم کھلا دھمکیاں دی جانے کہ اپنے تائر اچھے نہیں ہوں گے پتہ نہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کارڈز کون سے ہیں کل اب محترمہ بین ازیر بھٹو کی برسی ہے اور یہ دن پیپلز پارٹی سے زیادہ ہی شاید جو ہے نا پاکستان بھر میں جارہا ہے ایک افسوس کا دن ہوتا ہے ہم لوگوں کا خاص طور پر جو کہ نائنٹین نائنٹیز ایٹیز میں وہ ساری جمہوریت کی سٹرگل میں پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں مگر کل میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دے دن بھی ان لوگوں کے لیے ہے جنس کو بڑی امیدیں تھیں پیپلز پارٹی سے کہ یہ اس کا جو حال ہو گیا وہ ہے کل دیکھنا یہ ہے کہ حسوس اداری صاحب یہ جو جی ایٹی کی جو آ رہی ہے کہ آگے کتیس تاریخ کو جا رہے ہیں اور آگے کافی بات امکان کا ہے کہ کافی سارے پیپلز پارٹی کے لوگ حسوس اداری سے نائل ہونے کے بھی امکانات ہیں گرفتاریوں کے بھی امکانات ہیں جائدادیں ضبط ہونے کے بھی امکانات ہیں تو کل یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایٹ سے ایٹ بجانے والا نعرہ لگاتے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھ لیں اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے یہ نہ کریں یا بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں سو تینوں چیزیں ان کے لیے آپشنز اوپن ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تینوں میں سے کوئی بھی وہ ٹرائی کر لیں تو یہ جس نہج پہ یہ جی ایٹی کی رپورٹ چلی گئی ہے اور یہ ساری پورا پہاڑ جو انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے اور اومنی گروپ کے ساتھ ملا کے جہاں پہ وہ پہاڑ آ گیا تھا وہ اس پہاڑ کو کروس کرنا اتنا سانی ہوگا وہ مشکل وہ ڈان کے لیے ناممکن والا کیا ڈائلوگ ہے کہ کرنا ڈان کو پر کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے مجھے یہ ناممکن لگ رہا ہے کہ ساری چلاکیاں اپنی کر لیں وہ جو کہتے ہیں ایک زرداری سپے بھاری یہ بھاری برکم بالکل بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے نا ہمیں گراؤن پہ دیکھیں کہ پیپرز پارٹی اگر باہر نکلے گی پنجاب میں کہاں سے باہر نکلے گی سندھ میں باہر نکلے گی سندھ میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلے گی کس کے خلاف نکلے گی کیا کہے گی کراچی میں وہ کہیں گے کہ جلاو گھراو کرو تو یہ پریکٹیکلی کوئی نہیں اور یہ جو ریپورٹ ہے نا جے آئی ٹی کی یہ میں سمجھتا ہوں اور گورنر رول کا ہم کہتے رہتے ہیں پولیٹیکلی شاید یا ایتھیکلی اچھی چیزیں نہیں ہوتی اس طرح کی مگر بالحل اس کے بعد ایک انڈائیٹمنٹ آگے ہی ہے وہ بھی تلوار ایک لٹک رہی ہے ہاں وہ لٹک رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپرز پارٹی میں تمام جو ان سے قیادت ہے بڑی مچور اس میں لوگ بھی ہے اور وہ جب یہ ریپورٹ پڑھیں گے اس ریپورٹ میں بہت کچھ ہے تو وہ ریپورٹ جو شخص پڑھتا ہے اور مجھے ذاتی طور پر سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص خود کرپٹ نہیں ہے تو وہ کرپشن کو دیفنڈ کیسے کرتا ہے ہمارا تو گلائی یہی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لائک بڑے بڑے آلہ لوگ نہیں نہیں وہ پورا پڑھتے ہیں ان کا پورا جانتے ہیں مہر ہمارا تو یہ سب سے بڑا گلائی ان دوستوں سے ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر ابھی بھی چند لوگ جو کہ اچھے ہیں اور اماندار ہیں کہ اس کے بعد یہ جی ای ٹی ریپورٹ پڑھنے کے بعد وہ کس طریقے سے دیفنڈ کرنا تو دور بنے جو دیفنڈ کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں ان کے اوپر جو ہے مرکافیوں پہ میں حیران نہیں ہوں مگر باقی کس طرح رہ پائیں گے یہ ریپورٹ پڑھنے والا یہ کوئی ایک آنے کی یا ایک ہی روپے دو صفوں کی ریپورٹ نہیں ہے یہ اتنی بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے دس والیوم ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو پینما کے تو وہ دو چار پانچ اربیں ہیں اس کے اندر جو جو ہے سو ہاں یہ خربوں میں جا چکا ہے خربوں میں جا چکا ہے اس کا سکیل بہت زیادہ ہے یہ آج کے دور کی چیز ہے اور یہ موجودہ آنگوئنگ جو گورنمنٹ ہے اس کے مطلق ہے اور اس کے اندر تمام جو ان کے گورنمنٹ میں یہاں پہ خاص طور پہ سندھ میں ہیں کوئی آدمی رہ نہیں جائے گا اس کے بعد جو اس کے بعد اس پہ کوئی نہ کوئی کیس نہ ہو سو یہ علمہ فکریہ ہے کل کے بیبی کی برسی کے موقع پہ جو ہے نا شاید یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان چند لوگوں کے لیے کہ جا کے انہوں نے آسرداری صاحب کی وہ جو اگر اینٹ سے اینٹ بجانے کے ساتھ انہوں نے بھی اس کا نعرے کا ساتھ دینا ہے یا الکہ سے کہنا ہے کہ بھائی جان ہمیں اجازت دیں ہمیں اجازت دیں اور بس کریں یہ سارے تو بلاول کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر اب وہ اتنے بڑے ضرور ہیں اس عمر میں کہ انہوں نے بھی یہ پڑی ہوگی اگر کوئی ان کو شک میرا نہیں خیال ہے ان کو پورا پتہ ہے وہ ساری جائدادوں کے وہ حصے رہے ہیں ظاہر ہے سگنچرز رہے ہیں بچے نہیں ہیں اگر اتنے بچے ہیں تو پھر زیادت میں نہیں آنا چاہیے تھا سو مجھے کوئی ان کی آپشن جو بھی وہ کر لیں وہ اس کے اندر وہ کوئی کارامت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے آپ پلیس کنٹینو کی جب پھر فرد آجے پڑھیں دیکھیں جی اب بات تو وہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اگر فرط اللہ بابر صاحب آگے اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے ٹویٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں دوسری چیز بھی لیکن اس کے پیرلل اگر پیپلز پارٹی نے اب پنجاب میں گروہ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے ایک پوزیٹیو لینا ہے تو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈائریکشن لینی ہے اب کل ستائیس تاریخ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا وہی انٹ سے انٹ بجانے والی ڈائریکشن لیتی ہے جو کہ انتہائی نقصان دے ہوگی جو یہ سندھ کی حد تک رہے گئے اس میں بھی ایشیوز ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے وہ بینظیر کا یا زفکار علی کی بات سمجھتے ہوئے شاید ایک ہپ ہو کہ وہ اس سے کوئی دوسرا راستہ اس کے نارہے اختیار کر سکتے ہیں بل مجھے نہیں اس کا نظر آرہا مرکوکلی میں ایک کیس ہے جو کہ ہم یہاں پہ ٹک اپ کرتے رہے ہیں کہ پیپی ون ٹو تھری پنجاب میں یہ پیر محل کی سیٹ ہے یہاں پہ مس سونیا بی بی جو ہیں وہ پہلے جو ہے ستر ووٹوں سے شاید جیتی تھی مر اس کے بعد یہاں پہ بڑے ڈوبیس انداز سے ری کاؤنٹنگ کروا دی گئی کیونکہ جو ان کے مخالف خاندان ہیں وہ بہت زیادہ ان کی لیگل بیکنگ تھی وہ رمدے خاندان وہاں پہ کیونکہ پولیٹکس میں انوالڈ ہے تو ان کی ری کاؤنٹنگ کے اندر انتیس پولنگ سٹیشن کی دو سو سے زیادہ پولنگ سٹیشن تھے وہ ہونے کے بعد انہوں نے ڈیکلیئر کر دی تھی ان کی وکٹری اس کے بعد سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ کی اب ری کاؤنٹنگ سارے پولنگ سٹیشن کی ہونے کے بعد وہ شاید چوبیس سے بارہ ووٹ کے درمیان کی ان کی وکٹری آئی ہے مر یہاں پہ وہ جو آر وو صاحب ہیں وہاں پہ وہ امین واغہ صاحب انہوں نے ہائی کورٹ کے پاس گئے ہیں ہائی کورٹ نے کہا کہ بلکل سپریم کورٹ کے این مطابق کریں اس کی وہ تشریح یہ کر رہے ہیں راہ صاحب کہ جناب انہوں نے اس کو روک دیا ہے ہمیں سٹے مل گیا ہے جبکہ کلیئرلی الیکشن کمیشن کی وہ ہے کہ آپ اس کی تین دن کے اندر جو ہے فارم فورٹی ایٹ فورٹی نائن جو ہے آپ ریوائز کریں اور اس کو نوٹیفائی کریں تو وہ پچھلے اب کافی دن تین شاید ہفتہ دو ہفتے ہو گئے میں ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے پی ٹی آئی جیتے گی اس صورت میں اور کلیئرلی سپریم کورٹ سے بھی ہو گیا ریکاونٹنگ میں جیت چکی ہیں مگر وہ رکاوٹ جو بیچ میں رہ گئی ہوئی ہے وہ آر او صاحب رہ گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ سوالات آگے ہیں کہ ان کا ایجنڈہ نہیں سمجھا رہا تو وہ جاری کیوں نہیں کر رہے کیا اس کے لیزنز ہو سکتا ہے ہمارے الیکشن لوز ہیں وہ تو بڑے کلیر ہیں کہ ریکاونٹنگ کے بعد آپ نے فوراں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی ایٹ اس لئے کے دیگر فارم مرتب کرنے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو دوبارہ سے ایک آپ اس میں ایسا ایک نقص پیدا کر رہے ہیں کہ کل کو دوبارہ ایشیوز پیدا ہوں گے تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید آروس آپ خائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اکرامت کے مطابق اہم کریں اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کر لیا کہ انہوں نے سٹیک کر دیا ہے تو یہ عجیب سی معاملہ ہے ہر حال یہ آروس فیورٹ لینے الیکشن جو ہے ہوفیلی کل اس معاملے کو دیکھتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کسنا سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختام کو پہنچنا ہے راجہ آمیر عباس صاحب مرسد موجود ہے سر آپ کی حقیمتی وقت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ